اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سکیچ اپ کے سٹینڈر کیمبرہ ویو ٹول کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم سکیچ اپ کو اپن کر لیتے ہیں اور سٹینڈر کیمبرہ ویو ٹول جو ہے اس کے بہت سے فوائد ہے مطلب آپ اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے اسعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو آپ موڈل جو ہے جس کی آپ 3D بنا رہے ہیں اس کو اس ٹول کے ذریعے آپ ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں بغیر کسی ٹائم کے ذریعے آپ ویڈن سیکنڈ اس کو الگ بیو میں چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ٹاپ سے دیکھنا ہے ہم نے اس کو رائٹ سے دیکھنا ہے بیک سے دیکھنا ہے تو آپ بلکل یہ بہت ایزی ہے آپ اس کے کیمبرہ ٹول میں آتے ہیں سٹینڈر بیوز میں آتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہے اگر آپ نے ٹاپ میں دیکھنا ہے تو ٹاپ میں پریس کریں گے تو یہ فل جو موڈل ہے اس کا ٹاپ آپ کو نظر آئے گا اور اس کی ایک دوسری خاص بات یہ بھی ہے یہ تو آپ اگر موڈلنگ میں کر رہے ہیں تو اس کا ویو چینج ہو جائے گا اور اگر آپ نے کوئی موڈل کمپلیٹ کر لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اپنے رینڈر لینا ہے تو اگر آپ مینول کریں گے تو شاید وہ اس طرح کا آپ کو ویو نظر نہ آئے اس میں اینگلز تھوڑے سی چینج ہو بہت اگر آپ کیامرہ میں جا کے یہاں سے اس کو کریں گے تو اس کا رینڈر جو ہے آپ کے پاس بہت زبردست قسم کا سکتا ہے اور بہت ریالیسٹک آ سکتا ہے اب یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم نے فرینڈ سے رینڈر لینا ہے یا ہم نے فرینڈ پر کام کرنا ہے تو سیمپل آپ نے جس اس پر کلک کیا اور آپ کا ویو آپ کے سامنے چینج ہو گیا اور اسی طرح ہمارے پر یہ ڈیفرینٹ آپشنز ہیں ٹاپ ہے بارٹم ہے پرانٹ ہے بیک ہے لیفٹ ہے رائٹ اور آئیسو ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو سکیچ اپ کے جو سٹینڈرز بیوز ہیں اس کے بارے میں پر چل گیا ہوگا اور یہ بہت زیادہ یوسفل ہے تھریڈی موڈلنگ کے دوران بھی اور رینڈر لینے کے دوران بھی ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں ابھیر ٹوٹوریل میں اللہ حافظ